ٹھیکم فرینڈز میں ہوں پامیس طب دستار انگلیوں پر مولز کے کیا میننگز ہوتے ہیں تو اسی ٹاپک پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ پارٹ تری ہے تو چلیں آج ہم سن فنگر کی بات کریں گے یہ آپ کی سن فنگر ہے یہ والی اور یہ آپ کا سن ماؤنٹ ہے تو اگر سن فنگر پر یہ اس کا فرسٹ پور ہوتا ہے یہ سیکنڈ پور ہوتا ہے اور یہ تھرڈ پور ہوتا ٹھیک ہے یہ ون پور ہے یہ ٹو ہے اور یہ تھری نمبر ہے ٹھیک ہے تو اگر پہلے پور پہ ایک کالا مول ہو تو اس کا کیا میننگ ہوگا پہلی بات تو آپ کو یہ پتا ہونے چاہیے کہ یہ جو ابھارے شمس ہے یہ ہاتھ کا ویڈی امپورٹنٹ ابھار ہے یعنی کہ یہ جو انگلی کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس ماؤنٹ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان کو جو جتنا بھی عروج ملنا ہوتا ہے انسان کو جتنی شورت ملنی ہوتی ہے انسان کے اندر جو ہر طرح کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس ٹیلنٹ میں آپ کو کامیابی اسی وقت ملے گی اس وقت آپ کو کامیابی ملے گی جب آپ کا یہ سن ماؤنٹ ابرا ہوا ہوگا اور آپ کی یہ جو سن فنگر ہے اس کی لیندھ بھی اچھی لمبی ہوگی اور سن فنگر جو ہے وہ کیا کرے گی یہ آپ کو کریٹیو بنائی گی آپ کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ ہوگا آپ کے اندر بے پناہ تخلیقی سلائیتیں ہوں گی شائری پویٹری میوزک پینٹنگ مسوری آپ بہت اچھے رائٹر ہو سکتے ہیں بہت اچھے شائر ہو سکتے ہیں بہت اچھا سنگر ہو سکتے ہیں ایکٹنگ آپ بہت اچھی کر سکتے ہیں تو جتنی بھی کلاہ ہے جتنا بھی آرٹ ہے اور نیم فیمز آپ سیاست میں جاتے ہیں پولیٹکس میں جاتے ہیں اور آپ نے کوئی بڑا وزیر بننے ہیں وزیریعظم بننے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کی سن فنگر اور سن ماؤنٹ کا اچھا ہونا پرومیننٹ ہونا اس پر ایک اچھی سن لائن کا ہونا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے لیکن جب آپ کے فسٹ پور پہ سن فنگر کے فسٹ پور پہ جب ایک بلیک مول آ جاتے ہیں تو یہ کیا کرے گا اب جو آپ کے اندر زبردست ٹیلنٹ تھا نا جو ایک زبردست اللہ طرح نے آپ کے اندر دماغی سلائیتیں رکھی تھی آگے بڑھنے کا جذبہ رکھا تھا تو یہ ان میں نیگٹیوٹی پیدا کرے گا اب کیا ہوگا آپ کے اندر غصہ بہت زیادہ آ جائے گا آپ زدی ہو سکتے ہیں آپ کے اندر ایگو بڑھ سکتی ہے آپ دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھیں گے آپ اپنے ریلیشن خراب کرنا شروع کر دیں گے بزنس میں نقصان کریں گے بہنبائیوں کے ساتھ ریلیشن خراب بزنس میں جو آپ کی کسٹمر ہوں گے ان کو آپ نراز کر لیں گے یعنی کہ آپ کے اندر غصہ زد یہ چیزیں آ جاتی ہیں کسی آتک آپ احساس کمدری کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی کبھی آپ احساس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں ہی نہ احساس برتری اچھا ہوتا ہے نہ احساس کمدری اچھا ہوتا ہے میوسی ڈپریشن یہ چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہڈیوں سے ریلیٹڈ پرابلم مانا شروع ہو سکتی ہیں موروں کا درد ہو سکتے ہیں ریڈ کی ہڈی میں پرابلم ہو سکتی ہے کمر درد ہو سکتے ہیں گھٹنوں میں درد ہو سکتے ہیں تو اس طرح کی پرابلم جو ہیں وہ بھی پیش آتے ہیں اس کے علاوہ بینائی جو ہم ان کی جو ہماری آنکھوں کا نور ہوتا ہے جو ہماری بینائی ہوتی ہے اس میں بھی پرابلم مانا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے جب آپ کی سن فنگر کے پہلے پور پر اگر بلیک مول ہو تو یہ غصہ ڈپریشن بھی پیدا کرے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بیماریوں کی طرف بھی لے کے جائے گا اور بہت زیادہ جو ہے نا آپ پرابلم کا شکار ہوں گے روپے پیسے کا بھی لوس ہوگا اور کسی حد تک آپ کو کسی بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتے ہیں اور آپ کی جو میریج ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دوسرے اب بات کرتے ہیں دوسرے پور پہ اگر یہاں پر بلیک مول ہو تو پھر کیا ہوگا آپ بہت زیادہ اصابیت راو کا شکار ہو جائیں گی بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو سکتا ہے لو ہو سکتا ہے ہائی بلڈ پریشر کی آپ پیشنڈ ہو سکتے ہیں ضرورت سے زیادہ فکر مند ہونا ضرورت سے زیادہ ٹینشن لینا ہر وقت آپ وہم صاحب کو ہو جائے گا کہ پتہ نہیں میری ساتھ آگے کیا ہو جائے گا چھوٹی چھوٹی بات کی ضرورت سے زیادہ فکر کریں گے بات بات پہ آپ کو غصہ آئے گا ایسے انسانوں کو زیادہ غصہ آنا شروع ہو جاتے ہیں غصے کی وجہ سے زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے شگر جیسی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے زیابیتی صاحب کو ہو سکتی ہے آپ کے اندر غصہ اور ایگو بڑھ سکتی ہے عام طور پر سنز ماؤنٹس سنز کو ہم باپ سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے باپ کے ساتھ اپنے فادر کے ساتھ آپ کے ریلیشن کیسے ہوں گے بڑے بھائی کے ساتھ آپ کے ریلیشن کیسے ہوں گے تو اگر آپ کے سیکنڈ پور پہ انگلی پہ یہاں پر اگر مول ہے تو ہنڈر پرسنڈ آپ کے اپنے ابو کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ یا اپنی ٹوٹل گھر والوں کے ساتھ آپ کے ریلیشنز خراب ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ غصے اور ایگو میں آپ کچھ ایسا غلط کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ جائے کوئی آپ ایسی غلط ایکٹیویٹی کر بیٹھیں کہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ کسی نہ کسی بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور آپ کا روپے پیسے کا بھی لاؤس ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں تیسرے پور کی تیسرا پور جو ہوتا ہے یہ یہاں پر سب سے زیادہ جو ہوتا ہے اس کے بدترین اثرات جو ہیں اس کے ظاہر ہوتے ہیں بلیک مول کی کیونکہ یہ ہوتی ہیں فیزیکل ایکٹیویٹی جب آپ کی فیزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہیں تو آپ کسی جنسی سکینڈل کا شکار ہو سکتے ہیں کوئی آپ کے اندر جنسی خواہشات بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں کسی اسی طرح کے سکینڈل میں آپ کسی سخت بدنامی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے آپ کا کیریئر ختم ہو سکتا آپ فرض کریں بہت اچھے پلئر ہیں یا آپ سیاست میں ہیں اور وہاں پر آپ کے ساتھ کچھ ایسا غلط ہو جاتا ہے آپ سے کوئی غلط حرکت ہو جاتی ہے آپ کسی سکینڈل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ کا ایک کیریئر ہی ختم ہو جاتا ہے اچانک روپے پیسے کا نقصان ہونا بڑا نقصان ہو جانا یہ چیز ہوتی ہے پرابلم یہاں پر بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے انسان کے اندر کانفیڈنس کی کمی آ جاتی ہے انسان دوسروں پر اعتماد نہیں کرتا اور خود میں بے انتہا کانفیڈنس کی کمی فیل کرتا ہے انسان شکی ہو جاتا ہے وہمی ہو جاتا ہے میوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے سر پہ چوٹ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے آنکھوں پر چوٹ لگ سکتی ہے آنکھ آپ کی ضائع ہو سکتی ہے کسی آپ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں اور بینائی آپ کی کمزور ہو سکتی ہے امی ابو کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ریلیشن خراب ہو سکتے ہیں آپ کے اپنی وائف کے ساتھ ریلیشن خراب ہو سکتے ہیں آپ کی میریڈ میں مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ سیاست میں ہیں کسی بہت بڑے مقام عودے پہ ہیں تو کوئی مالی کرپشن کا شکار آپ ہو سکتے ہیں کسی بھی سیکس سکینڈل کا شکار ہو سکتے ہیں کوئی اگر آپ کرپشن کے کیس میں آپ پر کوئی کیس بن سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو بدنامی بھی دیتا ہے روپے پیسے کا لاؤس بھی دیتا ہے اور آپ کے ریلیشنز بھی اس سے خراب ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی کافی زیادہ جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے تو میرے ایک دوست نے جناب کومنٹس پاس کیا کہ سر کیا ان تل کو اگر ہم خرج دیں اپنے ہاتھ زخمی کر لیں تو کیا ان کے برے اثرات ختم ہو جائیں گے جناب ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو میں ایک بات کلیر کٹ بتا دوں کہ یہ جو تقدیر پہ جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک فوٹو کاپی ہے یہ ایک فوٹو کاپی کی کیا اہمیت ہوتی ہے آپ فوٹو کاپی کو خرج دیں گے تو جو اس کی اصل ہے وہ اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے وہاں پہ جو مول کے اثرات لکھی ہوئے ہیں وہاں پر تو مول ہوگا نا تو آپ ہاتھ پہ بشک مول کو خرج دیں آپ کے چہرے پہ کہیں پہ مول ہے آپ اس کو خرج دیں آپ نے آپ کو زخمی کر لیں اور زخم کر کے اور اس کو کسی تیز دھار نشتر کے ساتھ آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اس دل کے برے اثرات کو ختم کر لیا یا اچھے اثرات کو ختم کر لیا یہ آپ کی سخترین بیوکوفی ہوگی پاک رب نے آپ کی جو تقدیر لکھی ہوئی ہے جو آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے لکھا ہوئے آپ کے مقدر میں وہ آپ کو مل کے رہنے اگر ایک پاؤں لکھا ہوئے تو ایک پاؤں ملنے ایک کلو لکھا ہوئے تو کلو آپ کو ملنے ہی ملنے کلو کو کوئی پاؤں نہیں کر سکتا اور اگر پاؤں لکھا ہوئے تو کوئی پاؤں کو کلو نہیں کر سکتا آپ کو اپنے پاک رب پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے ذرا سا بھی آپ کو اپنے پاک رب پر شک نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جتنے بھی آپ پر کوئی دکھ کوئی پرابلم کوئی بڑے بڑے امتحان آتے ہیں چاہے آپ کی یہاں پہ راہو لائنز ہوتی ہیں اکثر لوگ کوئی سے پوچھتے ہیں ساری راہو لائنز یہاں پہ ہوتی ہیں یہ زندگی میں سخت پرابلم کا اشکار کر دیتی ہیں یہ مریخ کی لائنز ہوتی ہیں یہ مریخ کا ماؤنٹ ہے تو یہ راہو لائنیں یا مارز لائنیں ہماری زندگی میں بہت زیادہ ڈسٹرمنس پیدا کرتی ہیں تو کیا آپ ان لائنوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہتھلی کا یہ سارا جو ہے جلد ہی اس کو اکھار دوگے تاکہ راہو لائنوں کا اثر ختم ہو جائے تو ایسا نہیں ہے میرے پاک رونے آپ کی جو اصل تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے لہے محفوظ آپ لوگوں کا مقدر آپ لوگوں کی قسمت لہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے تو آپ چاہے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالیں کہتے ہیں نا جن لوگوں کی ہاتھ کوئی نہیں ہوتے کیا ان کی تقدیر نہیں ہوتی تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے قسمت لکھی ہوئی ہے وہاں پہ اس بندے کا حساب ہوتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے تقدیر اس کی بھی ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اپنی جہالت کا اس طرح اس طرح سے ثبوت دیتے ہیں کہ وہ علم پامسٹی کا انکار کرنے کے لیے وہ یہ فکرہ جناب بڑے آپ نے آپ کو وہ بڑے فلسفر اور ارستو سمجھتے ہوئے وہ یہ فکرہ بولیں گے کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے کیا ان کی قسمت نہیں ہوتی تو جناب ارستو صاحب جناب افلاتون صاحب اگر آپ میں اتنی عقل ہوتی تو آپ کو یہ پتا ہوتا کہ تقدیر اور مقدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے ہار انسان کا وہ اللہ کے پاس بک ہے جس پہ ہار انسان کی قسمت تقدیر جو کچھ انسان کے ساتھ پیش آنے وہ اس کتاب میں لکھا ہوئے ہیں اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوئے ہیں اس کو لائنز کی شکل میں اللہ کا جو پاک فرشتہ ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ جو کوئی لکھا ہوتا ہے اس کتاب میں اس کے کچھ کچھ اشارے آپ کو ہتھیلی میں لکھ دیے جاتے ہیں آپ کی کمپلیٹ زندگی کو نہیں لکھ دیا جاتا آپ کی زندگی کی ایک ایک بات کو نہیں لکھ دیا جاتا بس جو آپ کی زندگی میں اہم اہم واقعات ہونے ہوتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں لکھ دیا جاتے ہیں اور آپ ان لکھے ہوئے حالات و واقعات کو ٹال نہیں سکتے آپ آنے والی مسئیبتوں سے بچ نہیں سکتے صرف اور صرف اللہ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسئیبت سے بچا سکتے ہیں اس کا بہترین حال یہی ہے کہ آپ صدقہ دیں خیرات دیں اب جو غیر مسلم ہیں انہیں نہیں پتا کہ صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے جناب صدقہ خیرات جی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلا دیں آپ کسی بکھے کو کھانا کھلا دیں آپ کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں چونٹیوں ہوتی ہیں جو آپ زمین پہ رینگری ہوتی ہیں آپ ان کو چینی ڈال دیں ڈال ڈال دیں بلیک ڈال ڈال دیں کوئی بھی کھانے والی چیز ان کے بل کے پاس پھینک دیں یہ بھی صدق ہے آپ مچھلیوں کے لیے گوشت پہنگ دیتے ہیں دریا میں وہ بھی ایک صدق ہے لیکن سب سے زیادہ جو ضرورت مند ہیں وہ آپ کے سگے رشتدار ہیں جو غریب ہیں جن کو دو وقت کی روٹی بھی کھانے کو مجسر نہیں ہے یتیم بچہ ہے کوئی بیوہ عورت ہے آپ ان کو صدقہ دیں آپ ان کو صدقہ دیں گے تو تل کے جو برے اثرات ہوں گے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے گا کوئی بھی مسئیبت کوئی بھی حادثہ آنے والا ہو آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آنے والا ہوگا جس میں آپ کی جان جا سکتی ہے تو وہ حادثہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے گا آپ کی اس مسئیبت کو کم کر دے گا تو فرنس امید ہے کہ آپ کو میری بات کی اچھی طرح سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو آگے شیئر بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے کیونکہ علم کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے اگر میں اتنی امانداری کے ساتھ آپ کو یہ علم ڈلیور کر رہا ہوں آپ کو دیم بھی ساتھ ساتھ سکھا رہا ہوں تو آپ کا بھی حق بند ہے یابری حوصلہ فضائی کریں اچھے اچھے کمنٹس پاس کریں ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار اس ویڈیو کے نیچے ضرور کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور جو بھی آپ کے دل میں بات آتی آپ اس بات کو لکھیں اچھی لکھیں بری لکھیں ہر بندے نے اپنی اپنی فطرت کے مطابق اپنی اپنی تربیت کے مطابق لکھنا ہوتا ہے تو آپ ضرور حوصلہ فضائی کریں اگر حوصلہ فضائی کریں گے تو ذرا انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے انسان پھر اور آپ کے لیے زیادہ محنت میں کروں گا اور انشاءاللہ آپ کے لیے زبردستے زبردست میں انفارمیٹی ویڈیو آپ کے لیے اپلوڈ کرتا روں گا تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانے اپنا زائجہ بنوانے وہ میرے اسی وٹس اپ پہ اپنے ہاتھوں کی تصویریں بیجیں رائٹ اینڈ کی پکس بیجیں لیپٹ اینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور ڈیٹ آف برس سینڈ کریں پھر آپ کا لوشو برچارٹ بھی بنیں گا اور آپ کی بہت زبردست آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی باقی چار جیز ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے فرینڈز اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و گرم رکھے اپنی افاظت میں رکھے آمین سمہ آمین